کوئی انصاف نہیں ہوا جو بیکری والے نے بولا تھا ہمارا بھی وہی الفاظرز کی بیکری والے نے کیا بولا تھا بیکری والے نے جو بولا تھا اس کے اوپر لانت ہو اس کے اوپر ایک کروڑ بار آزار بار لانت ہو گورمنٹ کا ایک ملازم باجوا اس کے پاس دولت کہاں سے آئی سانچائیدہ او کمران یہاں کے پانسا گردنہ لائے گردنہ لائے اوہ کہ رہا دپار اس بیک ازی نے پھر ایسا کیوں کیا اگر انصاف نہیں کیا تو اس نے نوٹ پکڑے ہیں نا جس اکومت سے آرمی سے اس سے بھی ان کے دباؤ سے اکومت کا دباؤ اس کے اوپر مطلب اس نے بیٹھ دیا نا بیٹا ہمیں ہمیں بیچا ہے اس نے عوام کو بیچا ہے اس ملک کو بیچا ہے اس نے کہے تو اس کی زندگی کچھ نہیں ہے جہاں جائے گا اس کو زلیل ہوگا دیکھا نہیں ہے کیسے لانت بیٹھی ہے ایک عام تھے بندے نے میری ترانگے ہاری اوپر ایک ہیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی دباؤ میں آکے ہو جیے لوگ جاندی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں تھے بلکل ان کو لائے گئے انہوں نے پھر مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ یہ جو چور بیچے ہیں ان کو اپنی مرضی سے لائے کے اپنے کاملات کو شلع کیا جائے میں اس کو دوسیا مار ہوں ایک کیت آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے پاکستان میں بلڈی سویلین اور بلڈی ڈفر ایک ہوگے جی اس ملک میں آپ کے بکول بلڈی سویلین بلڈی ڈفر بلڈی ڈفر دو چل گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ادھر آرمی نے رول کیا ہے سویلین بڑا ہے لیکن کسی نے صحیح طرح کام ہی نہیں کیا ان کے دور میں سارے سیاسی انتقام ہوئے ہیں پی ٹی اے کو دوار سے لگایا گیا ان کے خلاف سارے پیسے دیا گیا عمران خان کی بینوں کو جیل میں ڈالا گیا پی ٹی اے کی تمام کارکرانوں کو ڈالا گیا ایک کادی صاحب نے پھر انصاف کیا کیوں نہیں صاحب ان کو کرنے دیتے ہیں وہ خود کٹپوٹلی ہے کس کی کٹپوٹلی ہے یہ کہا سکتے ہیں کٹپوٹلی ہے ہر بندے کو بنا بچے بچے کو بنا بچے تو لیا وہ ان کی حکومت تھی ان کی حکومت میں وہ چامل تھی گادی صاحب حکومت کے نمائندے تھی غداری تھی اس کا سزاو نہیں چاہی ایک نمبر کا بتواس کٹپوٹلی کس کی اسٹبلشمنٹ کی اچھا ہر بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے اسٹبلشمنٹ کی کٹپوٹلی تھی تو کادی صاحب کے بارے میں کوئی یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ انٹائی اسٹبلشمنٹ ہے نہیں نہیں انٹائی اسٹبلشمنٹ ہے بات کریں گے کیونکہ پورے ملک کے بیڑا کارا ان لوگوں نے ملک کیا تاکہ ترپن ہزار کیسیس پینڈنگ میں ہیں اس کیلئے بینچ بنایا جائیں لیکن جب خود جیف جیسٹس بنے ہیں تو استاون ہزار کیسیس ہو گئے ہیں ملک کا غدار کلاتا ہے سب چیزیں آپ دیکھتے ہوئے جب آپ ایک غلط دیسیجن لیتے ہیں تو وہ آپ ملک کے لئے بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کازی صاحب نے غدار ہی کی ہے یہ غدار ہی سمجھیں گے بیسکلی میں ہوں پیپس پارٹی کا بٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ایک جو غلط ہے خان کو ٹارگٹ کیا گیا نہ اس میں حکومت کی غلطی ہے کس کے امام پر اس نے کازی صاحب میں کھانے والے ہیں کازی کے دور میں انصاف ہوا ہے انصاف کسی دور ہونڈا ہے پیسی دور ہے بھائی بھائی جن کازی صاحب پیسے ہی اس جیز دے کندرسن کے انصاف دیں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے جس کا قائد یعظم اس کا حکومت اس کی راج مال ہے کازی نے کس سے مال لیا تو انصاف نہیں کیا یہ مجھے کیا پتا بھائی جن سارے کہتے سب چور ہیں کسی نے آج سے ثابت کیا میں یہ بتائیں گورنمنٹ کا ایک ملازم باجوہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی میں کسی کی سب کی کر رہا ہوں کسی نے پوچھا ہے اس سے کازی کا کام تھا نہ پوچھنا سر مجھے یہ بتائیں آپ یہ اسلام آباد جاتے ہیں جو سب سے بڑی امارت ہے سپریم کورٹ اس کا جو سربراہ بیٹھا ہوا تھا بندہ جو یہاں پر بیٹھا رہا ڈیٹھ سال میں کسی کی بات نہیں کر رہا ان کی بات کریں میں نے آپ کو ایک سمپل کہا ہے جس کے ایک اندر نوٹ ہے نا حکومت اور پاکستان اس کا کتنا ہونا چاہیے مال مجھے کیا پتا یہ تو دیکھنے والے بولی لگانے والے کا ملت باجوہ صاحب کی دولت کا کس سے پوچھنا چاہیے تھا عوام کو چاہیے تھے نا سارے عوام کو ٹیری میں کنا آپ عوام ہیں سر وہ تو ہماری کیا وہ کہا تھا ہماری کیا وہ کہا تھا یہ پیشل جنہوں جو کیس بنا بردہ لگا ہے یہ لڑکی کا شکس روڑ پر اوپر یہ رولا گولا پڑھا ہے لہور میں جو ہوگا ہے اس کا کوئی پتا لگا نہیں لگا ایک زینب تی ووف ہوتا ہوگئی اس کا کچھ بنا نہیں بنا کہتے گسوروار عوام بھی ہے مہینما شریف صاحب کہتے ہیں عوام پیڑ بکڑیاں ہیں بکڑیاں ہیں جی رہنے دیو ٹھیک کہتے ہیں سارے پیڑ بکڑیاں نا اسی آپ غلط ہے نا پیڑ بکڑیاں پیڑ بکڑیاں پیڑ بکڑیاں یہ نا سارے کیوں کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ہماری اپاری اوقات کیا ہے جس معاشرے کے اندر یہ بتائیں یہ کیڑیاں مکورا طرح ہو ہے اور یہ ایسے ہی رہ گیا کوئی نہیں بدل نہیں سانو چائزہ کمران گردنا لائے گپڑیاں گپڑیاں چائزہ جی یہ جو انہوں نے فتوات دے دیا ہے کہ جناب ہم کیڑے مکوڑے ہیں ہم انسان نہیں ہماری اوقات نہیں مجھے یہ بتائیں چیف جسٹس کیا انصاف ہوا پیٹا پہلے تو آپ کو شکریہ میں آپ کو بہت دیکھتا ہوں تو آپ ساتھ بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے بیٹ بکڑے نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنے پتہ نہیں ہیں اپنی اوقات کا ہمیں چاہیے نا ہم اپنا حق لیں نکلیں ہم نکلتے نہیں ہیں ہم باتیں کرتے ہیں بس بیٹھ کے میں بھی قصوروار ہوں اور ہماری ساری عوام قصوروار ہیں لیکن قاضی فائدی سے تو بیڑا غرق کر کے چل گیا کون سا فیصلہ اس کا اچھا ہے نہیں قاضی نے پھر ایسا کیوں کیا اگر انصاف نہیں کیا تو اس نے نوٹ پکڑے ہیں نا جس حکومت سے آرمی سے کس سے بھی ان کے دباؤ سے حکومت کا دباؤ اس کے اوپر مطلب اس نے جو ہے نا بیٹھ دیا نا بیٹا ہمیں ہمیں بیچا ہے اس نے عوام کو بیچا ہے اس ملک کو بیچا ہے یہ تو غدداری ہوئی ہے پھر تو غدداری ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے کون دے کا سزا ملین قاضی صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے چلے گئے تو اس کی زندگی کچھ نہیں ہے جہاں جائے گا اس کو ضلیل ہوگا دیکھانی ہے کیسے لانت بھیجی ہے ایک عام تھے بندے نے میری طرح کے لانت بھیجی نہ اس کو سر عام تو وہ اس کی کیا حقات ہے بس نوٹ نوٹ کٹھے کرنے اور چھوڑ کے چلے جانا ہے یہاں نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا ضرور اور یہاں بھی پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے ضرور کہ اس کو آوازیں پڑیں گی اتنا بطرین دور آپ نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب کے دور جائے صاحب ماضی میں دور دیکھا وہ پہلے منیر تھا یا جو بھی تھے جسٹر منیر تھا یا کون تھے تھا ان کے وقت نبی ہوا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اس نے دو حد کرتی بھائی میرے حد کرتی ہے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا اس ملک کو نہ کہ عزت ہے ہماری اور نہ کہ کوئی پوچھتا ہمیں کیا ہے ہمارے پاس مطلب بیڑا غرق ہو گیا ہمیں کہاں سے کہاں لے گئے ہمیں بچے ہمارے رو رہے ہیں ایسے ہی نہیں خود کشی ہیں اور ہمائے اپنے بچے نیرو میں پھیک رہی ہیں بیچ رہی ہیں تو بیٹے یہ ان کا قصور ہے نہ حکمرانوں کا انہوں نے کیا ہمارے ساتھ سارا کچھ ہے اب ستارہ سیٹو والا وزیراعظم بنا وہ ہے اس کی کوئی اوقات ہے قاضی کے بارے میں آخری جملہ اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے بس یہ ہے شکر ہے اس کی اللہ نے ہمارے جان چھوڑا رہی ہے کیوں نہیں ہوا وہ تو انصاف کرنے کے لئے بیٹے تھے ابھی منصور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نمبر تھا لیکن یہی آفریٹی بن گئے وہ تو چلیں دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں قاضی جن کا کام تھا تنخائیں لے رہے تھے مراہتیں انصاف کیوں نہیں کیا انہوں نے اگر آپ کے بکورتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا انہوں نے یہ ہے کہ حکومت سے کچھ ان کے معاملات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے کیا قاضی صاحب کے دور میں انصاف ہوا نہیں جی بالکل نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا تو پھر قاضی صاحب پہلا بھی انصاف جو تھا وہ تو ان لوگوں نے نشان پٹی آئی کا چھین لیا تو وہ ختم ہوگا ان کی حضیت جو تھی جس قابل وہ تھے پتہ چل گیا تو وہ کیا ہے قاضی صاحب پھر کیا ایک منصف تھے جج تھے لیکن انہوں نے کیا رول ادا کیا پھر کوئی رول ادا کیا پھر پاکستان کی ناوام کی خاطر کوئی رول ادا کیا کچھ بھی نہیں ہوا ایک جملہ جو قاضی صاحب کے لئے ہو کوئی جملہ نہیں ہے ان کے لئے بس اللہ یافظ ہے بس جا چکے ہیں سکون کی زندگی گزار سکیں گے مشکل ہے مشکل ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ایک پیکری پہ جاتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی کیا ہوئی تھی وہی وہ جو لینے گئے تھے مکڈونرز سے وہ کچھ چیزیں لی تھی مکڈونرز نہیں ملے ابھی تک ملے ہی نہیں ہے شکر الحمدللہ جان چھوڑ گیا ہے شکر ہے مالک کی کوئی انصاف ہوا ان کے دور میں انصاف انصاف کی دھجیاں اڑ گئی آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اچھا قاضی صاحب نے ایسا کیوں کیا اگر ایک جاج تھے منصف تھے سب سے بڑے جاج تھے ان کا کام تو انصاف کرنا تھا پیچھے جہاں سے ہینڈلر ہے انصاف کہاں سے مل چکتے ہیں قاضی صاحب کے لئے کوئی ایک جملہ آپ کا کیا نام ہے دونٹ والا استعمال کر لیں جی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ جج تھے منصف تھے اس چیز کے پیسے لیتے تھے تو انصاف کیوں نہیں کیا انصاف کوئی بات ہے کہ اس ملک میں تو انصاف نام کی چیز اب رہی نہیں یہ جو چیپ چیسٹرز گیا ہے اس کے دور میں انصاف ہوا کہنے کے قابل ہی نہیں قوم کو چھوڑا نہیں سر انصاف بیسے کیا یا نہیں کیا انصاف تو جو ہوتا نظر آتا ہے نا وہ بولتا موں سے حریق ہے لیکن نہیں بولا تو پھر ایک جج جو اوپر میٹھتا ہے اس کا کام کیا تھا پھر انصاف کرنا غازی فائدی صاحب کے دور میں انصاف ہوا چاہاں نہیں کوئی انصاف نہیں ہوا نہیں ایک جج کا کام ان کا انصاف دینا تھا پھر وہ کیا دیکھے گئے آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک ہماری اوپر ایک ہیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی دباؤ میں آگے یہ لوگ غازی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں تھے بلکل تھے بلکل ان کے بارے میں تو کہا جاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے نہیں ان کو لائے گئے انہوں نے تو پھر مقصد کیا تھا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ جو چور بیٹھے ہیں ان کو اپنی مرضی سے لائے کے اپنے معاملات کو سیرہ کیا جائے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ساری زندگی ہمیں ہمارے پر جو مسلط ہوئے ہوئے ہیں یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں آچھا آپ کی کیا عمر ہے میری عمر چھپن ساون سال عمر ہے تو یہ بچپن سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی سلسلہ چاہتا ہے یہ ہی سلسلہ چاہتا ہے اس دفعہ فرق کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس نہیں نظر آ رہا ہمیں ہمیں تو کوئی آنے والی نسل کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا ہے قاضی فائزی صاحب کے لئے کوئی ایک جملہ جو آپ کہنا چاہتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی لفاظ نہیں ادھر آ جائے قاضی صاحب ابھی چائے پلائیں گے اسے میں اس کو جوتیاں مارا ہوں بھائی صاحب کو جوتیاں مارا ہوں کیوں ماریں گے اس نے بہت سے ایسے تیسلے کی ہیں جو غلط کی ہیں قاضی صاحب ابھی آ جائیں چائے پلائیں گے یہاں پر آپ نے بلکل نہیں پلائیں گے جی پہلی بات ہے ایک چیز آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے پاکستان میں بلڈی سویلین بلڈی ڈفر یہ اور انٹرسٹنگ ہو گیا یہ کانی جی دلچسپ ہو گئی ہے یہاں پر آج یہ سمجھتے ہیں ایک ہو گئے جی اس ملک میں آپ کے بلڈی سویلین بلڈی ڈفر بلڈی ڈفر اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ادھر آرمی نے رول کیا ہے سویلین کا تھوڑا لیکن کسی نے صحیح ترہ کام ہی نہیں کیا روڈ اسکٹنیوں نے بمپنگ روڈ اور آپ دیکھیں فکفار میں چلیں وہ تو ایشوز موجود ہیں بلڈی سویلینز کون ہیں ہم ہیں بلڈی ڈفرز کون ہیں کہ کالی فائدی سا اتنی موٹی تنخائیں مراہتیں چیف جیسٹس ان کا کیا کام تھا سب سے پہلی بات یہ کہ ایکسنشن ہونی نہیں چاہیے نہ وہ آرمی میں ہونی چاہیے نہ وہ آپ کے کیا کہتے اسے ججز میں ہونی چاہیے ایکسنشن والا کام ہی غلط ہے اور دوسری بات ہے ایکسنشن کے لیے زور لگایا ہوتا ہے یہ بیٹھے قانون کی طاعت فیصلے کرنے کے لیے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے دباؤں میں ایسے فیصلے کر دیجئے جو کسی کے خلاف چل جائے یہ ہمارا جسٹس ہے نا ان کو انصاف کے ترازوں میں تولنا جائے یہ نہیں کہ ترازوں ایک طرف بھر جائے اور دوسری طرف قاضی کے دور میں انصاف ہوا؟ کوئی انصاف نہیں ہوا جو بیکری والے نے بولا تھا ہمارا بھی ہوئی وہ قائدیانیوں کو اس چیز کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے لیڈر کے خلاف امران خان کے علاوہ کی اس نے غلط فیصلے دی ہیں قاضی صاحب کی سوچ کیا تھی؟ بعض ان کی سوچ یہ چوروں کو بچانے کی تھی اور کیا سوچ تھی؟ چوروں کو اس نے بچایا اور کچھ آج وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں پتہ چلے ہیں؟ ہاں تو اس لیے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں اور ضلیل اخوار ہوگا زندگی پر یہاں پہ اگر رہے گا تو کیا قاضی صاحب اس طرح باہر گھوم سکتے ہیں؟ نہیں گھوم سکتے ہیں اس کے بعد جب سے وہ بیکری والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد وہ باہر گھوم نہیں سکتا قاضی فائدی صاحب جڑا جج ریٹائر ہویا ہے اُدھے دوریچ انصاف ہویا ہے؟ میں ہے ویسان پارجہ پناہ سوچ کیا ہے؟ میرے دوریچ نہیں انصاف ہویا ہے اُدھے دوری نہیں ہویا ہے؟ قاضی فائدی صاحب؟ سر ہوا؟ نہیں نہیں ہوا؟ کون سا انصاف ہوا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں انصاف ہوا نہیں ہوا؟ نہیں نہیں کوئی انصاف نہیں ہوا پھر قاضی صاحب کا کیا کام تھا؟ بس ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ وہ تو بڑی موٹی موٹی تنخائیں 20-22 لاکھ پروٹوکول، ٹھا 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 ششکے؟ بس یہ حکومات کی پالیسی حکومات نے بٹھایا ہے وہ تو نام کے بیٹھے ہوئے ہیں کام تو کوئی نہیں کر رہا ہے ایک جملہ یا قاضی صاحب یہاں پر آجائیں تو آپ کیا کہیں گے انہیں؟ کیا کہیں گے؟ بلکل فضول بندے ہیں بس بیسی بیٹھے، چائے پھلائیں گے انہیں؟ بلکل چائے تو وہ تو ایک اکھلا کی فرض ہے چائے پھلاتے ہوئے کیا کہیں گے قاضی صاحب؟ انہوں کو کہیں گے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پر بٹھایا ہے تو کوئی ایک فیصل ہے؟ اب تو چلے کو ڈانر شو انہیں کھلائیں گے انہیں؟ ڈانر شو انہوں نے کیا پھلائیں گے انہوں نے کیا پھلائیں گے؟ کشکٹی کادی فائد عیسیٰ کے دور میں انصاف ہوا؟ بلکل نہیں ہوا، ان کے دور میں سارے سیاسی انتقام ہوئے پی ٹی اے کو دوار سے لگایا گیا ان کے خلاف سارے فیصلے دیا گیا امران خان کی بینوں کو جیل میں ڈالا گیا پی ٹی اے کے تمام کارکرانوں کو ڈالا گیا لیکن سر وہ تو کہتے تھے کہ کادی صاحب اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں سر وہ یہ ان کے بند ہیں بچے بچے کو بتایا اب یہ تب دوزہ چوبیس ہے انہینٹی انہینٹی نہیں ہے اب ہم سوشل میڈیا سنبھال کرتے ہیں اب ہم اٹھ چیز کیا بتایا مجھے برائے مربانی یہ بتائیں کادی صاحب آ جائے ہیں ادھر آپ کی گلی میں چائے پھلائیں گے انہیں؟ کبھی نہیں پھلائیں گے انہیں چائے نہیں پھلائیں گے ایک جملہ کادی صاحب کے لئے اللہ ان کو صحیح دے ہم ان کو دوائی کرتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب میں اچھی تربیت نہیں دی کہ ہم کسی خلاف غلط بات کریں یہ جو چیف جیستر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں ان کے دور میں انصاف ہوا؟ ان کے دور میں کوئی بھی انصاف نہیں ہوا یہ پھر کیا کرنے آئے تھے؟ جج کا عقام تو انصاف کرنا ہوتا ہے بس یہ اللہ تعالی کی ذات بہتر جانتی ہم چیف جانتی لگن یہ زیادتی ہے بہت باری عبام کے ساتھ خاص صور کے ذو زلم کر کے گئے تو آپ کیا کہیں گے قائم صاحب کو سروڑ شروڑ ماریں گے؟ کدھر سے سروڑ ماریں گے؟ ان چکروں میں ہم نہیں بڑھتے لیکن انہوں نے زیادتی کی ہے عبام کے ساتھ خاص صور کے لوگ کہتے ہیں قائم صاحب کٹ پتلی تھے کیا یہ باہت درست ہے؟ یہ یہ کہا سکتے ہیں کٹ پتلی ہی ہے کاضی فائی صاحب کے دور میں انصاف ہوا؟ آپ بتائیں نا سر کہ پھر قاضی صاحب نے تنخائیں لی مراہتیں لی سب کچھ لیا کیوں لیا کیوں لیا وہ تو ان کی حکومت تھی ان کی حکومت میں وہ چامل تھے قاضی صاحب حکومت کے نمائن دے تھی اور کس کے سر ٹھیک ہے تو قاضی صاحب کا مقصد کیا تھا سارا مقصد کیا تھا حکومت کو فرمان چڑھا نا اور کیا کرنا یہ تو آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ غداری ہے سر غداری دے تا اس کا پر سزا ہونی ایک نمبر کا بکواس ایک نمبر کا بکواس ایک نمبر کا بکواس بکواس کو انصاف ملکے اس نے قاضی صاحب کا پھر کام کیا تھا قاضی صاحب کا کام یہ تھا کہ انہوں نے بس جو گورمنٹ ہے اس کے ساتھ کو ان کے ساتھ معاملات کی یہ قانون آئے نے ترمیم کیا ٹوٹی سیک کٹ پتلی تھے کس کی یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی آچھا ہر بندہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی تھے تو قاضی صاحب کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں نہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹل ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ ہے جس سے بھی پوچھیں گے بات کریں گے کیونکہ پورے مولا کا بیڑا کارا مہن لوگوں نے ملکے کیا قاضی صاحب کے لیے کوئی ایک جملہ آپ کی طرف سے ادھر آپ کی گلی میں آئیں چاہ شاہ پلائیں گے سلوٹ ماریں گے سلوٹ ماریں گے چاہے نہیں ملائیں گے چاہے بھی پلائیں گے آپ کی چھپیسمی ترمیم کے بعد جو مطبع انہوں نے جو قاضی صاحب نے کہہ لیں کہ آپ جو انہوں نے ایفرٹ کیا نا کہ آئینی عدالت الادہ ہو جائے گی یہ قاضی صاحب نے نہیں کی پارلیمنٹ نہیں کیا اگر قاضی صاحب اس میں نہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ نہیں ہونا تھا یعنی کائز آپ شریک جرم ہیں یہ جرم ہے اے سے جڑا ساڑا جج ریٹائر ہویا ہے قاضی فائدی صاحب یہ دوریچ انصاف ہویا ہے صاحب جی وہ انصاف مانگ رہے آپ وہ مانگے نا ہم کدھ مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہم ان کو کیا دیں گے نہیں نہیں اس کے دور میں انصاف ہوا ہے نہیں ان کے دور میں گرم انڈے ہوئے ہیں وہ چینی لے لو پتی لے لو حدث آپ کی پپی لے اے جڑا جج ریٹائر ہویا ہے قاضی صاحب اس کے دور میں انصاف ہوا اس ملک میں نہیں ہے نہیں ہوا سر اگر آپ بات کریں انصاف کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر ماہر اپنین ہے باس اپنا شغل لگایا ہے شغل لگا رہے تھے کائز صاحب کس کے ساتھ ہے امام کے ساتھ شغل لگا رہے تھے شغل ہے اور جس کے ساتھ شغل ہوا نا دیکھیں لیٹ کلاس کے ساتھ تو انہیں پرمی پڑھا انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انہیں تو انصاف دنڈے کے زور پر لینا ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں جن کی گاڑیوں سے بندیں مر جاتے ہیں انہیں تو پے آف کریں گے وہ اور دیٹ سیٹ بات ہتم ہمیں جب دروازہ کٹ کرانا پڑتا ہے عدالت کا تو آگے سے جوتیاں ماری جائے اے اہل لکھا تھا کہ 53,000 کیسے سپنڈنگ میں ہیں اس کے لیے بینچ بنایا جائیں لیکن جب خود جیف جسٹس بنے ہیں تو 57,000 کیسے سو گئے ہیں جو سمجھات ہی نہیں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی کالی صاحب میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں عمام سے کہ آپ کی سمجھ میں ہم تو بے وکوف ہیں کہ کالی صاحب پھر کیا کرنے آئے تھے بس جگڑگی پہ لگایا ہوا ہے اب ہم کو بس اور کیا ہم کیا کہیں ان کے دور میں کوئی انصاف ہوا ہم نے کوئی انصاف نہیں دیکھا سر جی کیا کہیں گے نہیں ہوا سر کبھی بھی نہیں ہوا انصاف نہیں ہوا نہیں ہوا جس نے انصاف نہ کیا مونسیف ملک کا غدار کہلاتا ہے سب چیزیں آپ دیکھتے ہوئے جب آپ ایک غلط decision لیتے ہیں تو وہ آپ ملک کے لیے بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کائی سامنے غدار ہی کی ہے یہ غدار ہی سمجھیں گے جب ایک چیزیں آپ کے سامنے پتا ہے آپ کے سامنے case open ہے تو آپ اس پہ آپ decision wrong لیتے ہو تو اس کا اثر پڑے گا ملک بھی پڑے گا وہ پڑا ہے ابھی آئینی bench بنا دی ہیں آپ لوگوں نے وہ آئینی bench تو آئینی وہ غیرانی bench ہے لیکن کائی صاحب نے تو اس کے لیے راستہ ہمار کیا آپ اس کے ساتھ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں چھے ساتھ جو خود اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپ وہاں سے دیکھ لیں ایک جملہ قاضی صاحب کے لیے بس اللہ ہی حافظ اس کے لیے بس اللہ ہی حافظ ہے کہ حافظ اللہ ہے بس بہت شکریہ جی السلام علیکم اتفاق کرتے ہیں جی کائی صاحب کے دور میں انصاف نہیں ہوا قاضی صاحب نے صرف ایک گلدی کی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ایک جھوڑ کو چھپانے کے لیے سو جھوڑ بولنے پڑتے ہیں ایک جھوڑ کے لیے انہوں نے سو جھوڑ بولے ہیں کیا جھو غلطی کی بسکلی میں ہوں پیپس پارٹی کا بٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ایک جو غلط ہے یعنی خان کو ٹارگٹ کیا گیا خان کو ٹارگٹ کیا گیا نہ اس میں حکومت کی غلطی ہے کس کے امام پر اس نے قاضی صاحب نے جو ٹارگٹ کیا خان کو سر یہ ایک جگہ کے سارے ایک ہی تھالی میں کانے والے ہیں سر یہ قاضی صاحب کے دور میں انصاف ہوا اقریبا نہیں ہوا یہ ایک جج کا کام تھا انصاف کرنا تو جو جج انصاف نہیں کرتا وہ کیا کراتا ہے ظاہر بیتا ہے نا انصافی کی بات ہے جنہوں نے انصاف کرنا تو انہوں نے بہت حقیل نا آپ متمہین نہیں انصاف نہیں ہوا قاضی کے دور میں انصاف ہوا نا انصاف کا نام بھی نہیں سر جی قادری فائد عیسیٰ کے دور میں انصاف ہوا پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ